پہلا سیمویل باب دو اور ہنہ نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے میرا سینگ خداوند کے توفیل سے اونچا ہوا میرا موں میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے موں سے نہ نکلے کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور عمال کا تولنے والا زوراوروں کی کمانے ٹوٹ گئیں اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستا ہوئے اور جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ جو بانچ تھی اس کے ساتھ ہوئے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں اس نے دنیا کو انہی پر قائن کیا ہے وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا وہ اپنے بادشاہ کو زور بکشے گا اور اپنے ممسو کے سینگ کو بلان کرے گا تب الکانہ رامہ کو اپنے گھر چلا گیا اور ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداوند کے خدمت کرنے لگا اور ایلی کے بیٹے بہت شریف تھے انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت اوبالنے کے وقت ایک سی شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا اور اس کو کڑا یا دیکچے یا ہانڈے یا ہانڈی میں ڈالتا اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا یوں ہی وہ سیلا میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر آ موجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے کیونکہ وہ تجھ سے اُبلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچھا لے گا اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا تو وہ اسے جواب دیتا نہیں تو مجھے ابھی دے نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے پر سیمویل جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جببہ بنا کر سال با سال لاتی جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی اور ایلی نے الکانہ اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا خداوند تجھ کو اس عورت سے اس کرز کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے پھر وہ اپنے گھر گئے اور خداوند نے حنہ پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئیں اور وہ لڑکا سیمویل خداوند کے حضور بھڑتا گیا اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں ہم آگوشی کرتے ہیں اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تمہاری بادزاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں نہیں میرے بیٹو یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا اور وہ لڑکا سیمویل بھڑتا گیا اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فیراؤن کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چننا لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذہبہ کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی پس تم کیوں میرے اس زبیہ اور حدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے حدیوں کو کھا کر موٹے بنو اس لئے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانا اور تیرے باپ کا گھرانا ہمیشہ میرے حضور چلے گا پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا پر جو میری تحکیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانا کا بازو تو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تُو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبہ سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا اور تیرے گھر کی سب بھڑتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں ہفی اور فخیاس پر نازل ہوگا وہ تیرے لیے نشان ٹھہرے گا وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشاہ کے مطابق کرے گا اور میں اس کے لیے ایک پائے دار گھر بناوں گا اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجئے تاکہ میں روٹی کا نوالہ کھا سکوں تاکہ میں روٹی کا خوش دی پر تاکہ مجھے دیتانے .... موسیقی